بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لا کو کرولو درودو سلام ہو ہمارے دل کی دلکن ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر دوستو میں ہولئے قتل حجازی اور اس سوق موجود ہوں میں لقوامی سبزیمنڈی اسلام آباد کے ٹیماتر مارکیٹ میں ٹیماتر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے کیسے نیلام ہوئی نیلامی کا طریقہ ایکار کیا ہے اس کے ساتھ ٹکسز اور کمیشن کتنی دینے پڑتے ہیں اور ہاں کون سا سیزن شروع ہو رہا ہے کون سا ختم ہو گیا اور کون سا اس وقت چل رہا ہے ہم باہر سے ٹیماتر کب منگاتے ہیں ایسے معلومات کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تمام فروٹ اور سبزیوں کے معلومات آئے روز ہم دیتے رہتے ہیں اگر آپ کو یہ ایک مفادیامہ کی ویڈیو ہے اس کو لازمان شیئر کیجئے تاکہ ہمارے کسانوں کو یہ بات پہن جائے تا ان کو معلومات ہو کہ انٹرنیشنل منڈی میں آج ریٹ کیا چلا ہے کسی اور منڈی کے جانے جانے کی بجائے وہ پھر یہاں آ جائے نہیں تو کہیں اور نکل جائے بسم اللہ کرتے ہیں آج یہ جو آپ کو سامنے پیٹیاں نظر آ رہی ہے یعنی کریٹ اس سے یہ آ رہے ہیں پیشاور اور اس کے مدافعات سے مثلا جو نام چلتا ہے چمکنی کا ویسے یہ وہاں کے کئی میرے ہیں کئی علاقے ہیں جہاں سے یہ ٹماٹر اس وقت انٹرنیشنل منڈی میں آ رہے ہیں نارمل وزن سات ساڑھے سات کلو توڑا چھ وزن آٹھ ساڑھے آٹھ کلو زیادہ چھ وزن نو کلو یا دس کلو کے قریب قریب آ رہا ہے ٹماٹر ان کے کافی زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھ لے آپ ان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہوں گے فل لال لیکن ہوں گے کافی زیادہ سخت اور یہ اس علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کے ٹماٹر ایسی ہی ہوتے ہیں اور علاقوں کے ٹماٹر لال ہوتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں زمینی شاید کوئی اچھائی خصوصیات ہو سکتی ہے یہ تقریبا چھوٹی بڑی مکسیمم منیمم آٹھ ساڑھے آٹھ سو سے لے کر نو ساڑھے نو اور دس یہ تو عام چل رہا تھا لیکن کچھ اچھے وزن کے ساتھ اچھے ٹماٹر گیارہ سو اور کچھ پچاس سو مزید اوپر گئے ہیں یعنی ریٹ جو آج چل رہے تھے اچھے ٹماٹر گیارہ سو اور کچھ بہت اچھے بارہ سو کے قریب قریب نو دس کلو وزن کے ساتھ یہ دوستو یہ ہے مردان کے ٹماٹر مردان مایار یہ بھی نہایت خوبصورت ٹماٹر ہے اور تقریبا چودہ سو سے لے کر پندر سو روپے تک فروخت ہوئی ہے یہ والی جالی تیرہ یا چودہ کلو وزن کے ساتھ چودہ سو یا پندر سو روپے یہ دیکھ لے آپ ٹماٹر ان کے بھی خوبصورت ہے بڑے سائز میں چودہ پندر سو اور ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پچاس سو مزید اوپر گئے ہو مایار کے ٹماٹر توڑے سے کم ہو چکے ہیں اب لوگوں نے وہاں ٹماٹر روگانہ ہی چھوڑ دی ہے پتہ نہیں کیوں شاید نقصان ہو رہے تھے ہماری پالیسیا ایسی ہے ہماری پالیسیا ہے کسان دوست نہیں کسان مار پالیسیا ہم ختم کر رہے ہیں اس ملک سے کسانوں کو یہ ہے حضروں کے ٹماٹر حضروں پنجاب کا شہر ہے کیپی کے نزدیک نزدیک واقعہ ہے ابھی تک تو میں سوچ رہا تھا یہ ہمارے خیبر پختنہا کا کوئی شہر یا گاؤں ہے لیکن نہیں یہ پنجاب کا حصہ ہے ٹماٹر ان کے اس بات پر مشہور ہے کہ یہ کافی موٹی بیج اگاتے ہیں یہاں کی زمیندار یہ دیکھ لے آپ دو دانی بمشکل ہاتھ میں آ جاتے ہیں ایسے موٹے نہ جانے یہ کونسا بیج ہے دوسری بڑی یہ مصیبت ہے کہ ان کے زمیندار زیادہ تر ٹماٹر ایسے کاٹتے ہیں وہی ایسا کاٹنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہاں ایسا کاٹنے کیا ضرورت ہے لیکن ہاں ایسا کاٹنے کیا ضرورت ہے کہ گرمی سخت ہے تو وہ اگر لال ٹماٹر کاٹتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر اس کو بھی منڈی لانا ضروری ہے یہ موٹے لیکن ہاں ان میں کچھ اب لوگوں نے اگانا شروع کی ہے نارمل سائز خوبصورت سائز جیسے یہ تو یہ تقریباً جو یہ موٹے سائز ہے نا یہ بارہ ساڑے بارہ تیرہ کچھ چودہ یہ ایسے فروخت ہوئے ہیں یہ لگ بگ تیرہ کلو وزن کے ساتھ حضروں کے یہ موٹے والے ٹماٹر زیادہ موٹے اور زیادہ جو اتنے بڑے بڑے سائز کے گالے ہیں نا یہ دیکھ لے آپ تو یہ گاگ پسند نہیں کرتے بس کچھ لوگوں کے آرڈر ہوتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں تو یہ دیکھ لے آپ ایسا دانہ ہو یہ ایک کلو کا پورا ایک دانہ ہے تو یہ تقریباً ساڑے تیرہ کچھ چودہ کچھ شاید پندرہ سو کی بی بی کے ہیں یہ اچھی بلی جالی ہے چودہ کلو وزن کے ساتھ یہ جو ٹماٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی حضروں کے ہیں اب دیکھ لے فرق آپ خود دیکھیں اس میں ان میں اور ان میں کتنا زیادہ فرق ہے یہ چھوٹا خوبصورت اور پرفیکس سائز کا بیج ہے جبکہ وہ زیادہ موٹے گالے گالے سے ہیں تو یہ تقریباً سترہ سو پندرہ سو سولہ سو سے لے کر سترہ اٹھارہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں وزن ان کا تقریباً وہی اچھا بلہ وزن ہے چودہ کلو کے قریب قریب یہ حضروں والے ہیں دوستو آج انٹرنیشنل منڈی میں ہماری یہ نزدیک علاقہ ہے پچیس تیس منٹ یا چالیس منٹ کے فاصلے پر ٹکسلا اور وہاں کے ٹماٹر آئے تھے خانپور اور انس کے مضافات کے اس دن تو باہتر موڑسی دی آئے تھے لیکن آج یہ جو ٹماٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں نہایت خوبصورت سائز میں ہے فرفیکس سائز اور ایک ہی طرح کے لال ہے کوئی کچھا نہیں ہے اور جس نے لیا اس نے کہا پوری جالی بھی انڈے لوگے تو انشاءاللہ نیچے تک ایک جیسے سائز میں ایک جیسے کلر میں ٹماٹر ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مانداری کی ہے یا پودے میں ایسی ہی ٹماٹر لگے تھے یہ دیکھ لیں میں نیچے تک جا رہوں ماشاءاللہ اور سائز آپ دیکھ لیں تو ہے نا منشاء بھئی بہت پیارا سائز ہے ایک منٹ میں درہا پلشان کروں یہ دیکھ لو بھئی یہ میں دیکھا ہوں آپ کو ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی اس کو کہتے ہی مانداری اچھا یہ نزدیک علاقے کا ہے پاکی بیمان نہیں ہوتے اگر میں کہوں اس کو بولتی مانداری مانداری کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک جیسا برہ ہے نیچے اوپر اور اوپر اوپر کچھ اور نہیں ڈالا بیمانی مارکیڈ میں اس کو بولتے ہیں کہ نیچے ایسے ٹماٹر ہو جیسے یہ یا بالکل چھوٹے یا کچھے ہو اور اوپر اچھے اچھے ڈالے اور لوگ دھوکہ ہو جائے تو پھر لوگ کہہ رہے بیمانی کی ہے یہ بھائی ستر سو اٹھار سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں یہ اچھی بلی وزن کے ساتھ شاید انہوں نے سستہ لیا ہے کیونکہ ٹماٹر تو بہت پیارے ہیں اچھا برابر ریٹ پڑھ لیا ہے یہ ماشاءاللہ دیکھ لے بھائی اچھا تو یہ فروخت ہوئے ہیں ستر سو سے لے کر اٹھار سو روپے تک وزن ان کا بھی تقریباً کوئی چودہ کلو کے قریب قریب اب یہ بھی خان پوری ٹماٹر ہے یہ دیکھیں یہ اور سائز میں ہے اس کی اور خوبصورتی ہے ماشاءاللہ اچھا دوستو بتاتا چلو یہ جال والے ہیں پر گولہ نہیں ہے جال والے ہیں پر تخبی والا گولہ ٹماٹر نہیں ہے یہ وہ توڑے سے خوبصورت سائز والے جو ٹماٹر کے اوریجنل شکل و صورت ہوتی ہے انہی میں ہے ان کا ریٹ ہے یہ تقریباً کوئی یہ بھی اسی ریٹ میں بکے ستر سو اٹھار سو اور انیس سو کے قریب قریب جی دوستو یہ ہے اچھا یہ بھی تو حضروں کے ٹماٹر ہیں نہیں میں پشاور کے ٹماٹر ڈونڈ رہوں کیونکہ کافی زیادہ مہنگے بکے ہیں آج یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ ہے پشاور اور اس کے مدافع جہاں سے پیٹیا آ رہی ہے بلکل وہیں سے پشاور بھی آتی ہے کے ٹماٹر بھی اور ان کے ساتھ جو ایک اور علاقہ ہے سیرے وہ جو کافی زیادہ مشہور ہیں جن کے ٹماٹر کافی زیادہ مہنگے بکتے ہیں تو آج بھی یہ ستر سو اٹھارہ سو انیس سو کچھ دوہزار اور ہاں کچھ بہترین ٹماٹر بائیس تیس سو روپے تک گئے ہیں جو بلکل بلکل پیسستے سارے اور جن پر لوگ مقابلی شکر لیتے ہیں لیکن عام ان کا ریٹ چل رہا تھا لگ بگ اٹھارہ سو انیس سو دوہزار یاد رکھئے اچھے ٹماٹر کی کمی کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ اچھے ٹماٹر پھر کوئی چھوڑتا نہیں ہے اور آٹھ دس بندیں مقابلہ شروع کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہترین پرفیکس سائز کے بہت خوبصورت ٹماٹر ہے لگ رہا ہے بیج ہے تیرہ انسٹھ کا یہ دیکھ لیں اندر ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے تیرہ انسٹھ کا بیج لگایا ہے بھائی نہیں میرے خیال سے اور نہایت خوبصورت ٹماٹر ایسے ٹماٹر سترہ اٹھارہ سو سے لے کر انیس سو کچھ دو ازار اور کچھ بائیس تئیس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں یہ ویدوٹ میں ٹکسز بول رہا ہوں میرے نہایت محترم دوستو اور ویورز اس وقت رات کے تقریباً ایک بچ کر پچپن منٹ ہو گئے ہیں ہماری ایک اور ٹماٹر کی گاڑی آنے والی ہے جو کہ آٹھ دس منٹ میں پہنچے گی ان کی کیاریٹ چلتے ہیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے مارکیٹ شارٹ ہو جائے اور وہ مزید مہنگے بکے یہ بھی ہو سکتا ہے پی ٹیاں ہیں ساری کہ وہ سستے بکے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک جو اپ ڈیٹ تھی وہ یہی تھی بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کی ہمارے ساتھ جڑی رہیے اگر آپ انٹرنشنل منڈی میں فروٹ سبزی یا کوئی بھی چیز نیلامی میں خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑتا ہے جو کہ منڈی کے دوبان میں اس کو کمیشن یا چونگی بولتے ہیں اور پاکستان بر کے تمام منڈیوں کی اصول ہے ہاں یہ اور بات ہے کہیں کہیں زمیندار سے کٹا جاتا ہے یہ ٹکس کہیں کہیں لینے والے سے یعنی لانے والے سے بھی اور کہیں لینے والے سے یہاں جو خریدتے ہیں ان سے کٹی جاتی ہے اسی لئے جب یہاں کوئی لات خریدتا ہے نا یہ جالی کے ساتھ اس کو ٹکس دینا پڑتا ہے پھر صبح وہی مزدوری کچھ لگا کر آپ کو ریٹ دے تو جو ہم آپ کو پرس کرو آج بائیس سو ریٹ دیتے ہیں نا دوستو ٹکس لگا کہ یہ پچیس سو روپے کا ان کو خود پڑتا ہے جالی میں اب آپ خود آگے اندازہ کیجئے کہ اگر پچیس سو روپے کو عدروائز تقسیم کرے دڑی کے حساب سے یا کلو کے حساب سے تو کتنے کین کو پڑ جاتا ہے ہاں یہ بیچارے کچھ مزدوری بھی تو کرنا چاہتے ہیں ساری رات ایسے نہیں جاکتے سو پچاس یہ پھر مزدوری لگاتے ہیں یہ بات بس آپ ذہن رشین رکھی ہمارے ساتھ جڑی رہی ہے ہم ایسی ہی اپ ڈیٹ آپ کو دن رات لاتے دیتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار